ہی گائز ویلکم تو آج ہم ڈسکس کریں گے کی کیسے آپ اپنے انڈویڈ فون میں ٹربو سی پلس پس کو چلا سکتے ہیں تو بینہ کسی دیر کے چلے شروع کرتے ہیں تو دوستو میں اپنے انڈویڈ فون میں آ چکا ہوں دوستو اب یہاں سے آپ کو کرنا کہ ہے اپنے کروم براؤزر میں چلے جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اپنے سرس ٹائپ میں جانا ہے اور جو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا اسے آپ کو جسٹ پیسٹ کر دینا اور گو کر دینا تو آپ کے پاس ایک ایسا سیٹ اپ آج آئے گا دوستو آپ کو سیمپلی نیچے کی طرف جانا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ c++ for android اس کے نیچے دیکھو دوستو یہ ڈوس بکس نام کا یہ اپ ہے اسے آپ کو انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ c++ کے لئے فائلز ہوتی ہے انہوں کو انسٹال کرنا ہے تو چلے دوستو دیکھتے کیسے کچھ کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم ڈوس بکس کو انسٹال کرتے ہیں بائی کلکنگ ہیئر چلے دوستو اور اب آپ سے پوچھا رہا ہے کس کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم just chrome کو select کر لیتے ہیں اور پھر just once پر click کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو just ہم اس کو open کر لیتے ہیں اور install button پر click کر دیتے ہیں دوستو اب یہ انسٹال ہو رہا ہے دوستو اسے انسٹال ہونے دیتے ہیں تو simply ہمیں done پر click کر دینا دوستو اس پر تو اب ہم کا ہمارا اگلا کام ہے ہمیں ان کے لئے files ڈاؤنڈ کرنے پڑے گی c++ کے لئے تو ہم just click here پر click کر دیتے ہیں اور پھر سے chrome کو select کر لیتے ہیں اور just once پر click کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ rr file ہے اور یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو چکے دوستو ہم بس اب کرنا کیا ہے اب ہم یہاں سے باہر چلتے ہیں اور اپنے file manager میں چلتے ہیں دوستو آپ کو کرنا کیا ہے جہاں پر ڈاؤنلوڈ کریے وہاں پر چلے جانا ہے جیسے ڈاؤنلوڈ بٹن میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کی ہے تو میں اسپیچلیز آتا ہوں دوستو یہاں وہ rr file تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس کو extract کر دینا ہے یہاں دوستو ہے extract ہم path کو choose کریں گے دوستو اور okay پر click کر دیتے ہیں یہ دوستو اب یہ decompress ہو رہا ہے دوستو تو یہ decompress ہو چکا دوستو تو چلیں ہم اس location پر چلتے ہیں جہاں پر یہ decompress ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ raw folder اور tc تو دست ہمیں اس کو back کر لینا ہے اب ہم کو یہ f install جو کیا تھا ابھی ابھی ہم اس کو open کرتے ہیں دوستو تو دوستو ہم start of command پر click کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک code لکھنا آگا وہ code ہے cd space tc forward slash bin تو دوستو آپ کو just یہ code کو paste کر دینا اور okay کر دیتے ہیں دوستو okay کر دینے کے بعد دوستو آپ کو start emulator پر click کر دینا دوستو دیکھیں دوستو dos box اپ شروع ہو چکا ہے تو دوستو اب آپ کو کرنا کیا ہے نیچے سے اوپرے کی طرف swipe کرنا دوستو ایسے تو ایک keyboard کھل جائے گا دوستو تو keyboard open ہونے کے بعد آپ کو just type کرنا ہوں گا tc اور done کر دیتے ہیں دوستو تو دیکھیں دوستو یہ اب دیکھ سکتے ہیں c++ open ہو چکا ہے اور ہم آپ اس کو بڑا کر لنے کے لیے screen rotation on کر دیتے ہیں دوستو اور دوستو اب یہ open ہو چکا ہے دوستو ہمیں اب کرنا کیا ہے اپنے ہاتھ سے scroll کرتے ہوئے اس cursor کو یہاں پر کلک کر دینا اوکی اور پھر ہم یہاں سے کچھ بھی type کر سکتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف swipe کر کے دوستو ایسے جیسے اب یہاں پر type کرتا ہوں has include تو دیکھیں دوستو یہ بلکل اچھی طرح کام کر رہا ہے دوستو اور run کرنے کے لیے ہمیں just کرنا کیا ہے یہ cursor یہاں پر لانا ہے اور run پر کلک کر دینا دوستو ایسے دوستو یہ code میں error ہے اس لئے error دکھا ہے اگر آپ کو coding آتی ہے تو آپ ایسے coding کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھے لگا تو please like کیجئے subscribe کیجئے share کیجئے thank you for watching this video